بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام پروگرام افکار خاجہ کے ساتھ آپ کا مذبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے اس پروگرام میں ہم حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں آپ کے افکار کی روشنی میں تصوف کی مختلف اسطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے محترم سکولرز کے ساتھ گفتگو کر کے آج ہمارا جو موضوع ہے وہ انتہائی اہم ہے اور اس کا عنوان ہے راہ سلوک حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلوک میں چوتھا درجہ یہ ہے اور یہ بھی گناہ کبیرہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام سنا جائے یا کلام اللہ سنا جائے تو اس کا دل نرم نہ ہو اور حیبت الہی سے اس کا اعتقاد ایمان میں زیادہ نہ ہو یعنی اس کو بھی راہ سلوک میں گناہ کبیرہ کہا گیا ہے اور سلوک کے چوتھے درجے میں اس بات کو رکھا جاتا ہے حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے ہاں سلوک کے لفظ جو ہے اس کے لغوی معنی کیا ہیں اور پھر خاجہ صاحب کے ہاں آپ کی تعلیمات میں آپ سے محبت کرنے والوں کو آپ نے کس طرح سے راہ سلوک کی منازل تیہ کروائیں یہ آج کا ہمارا موضوع ہے اور اپنے سکولرز کے ساتھ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے آج اس پہ بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کے ہمارے سب کے جانے پہچانے محترم ممتاز مذہبی سکولر جناب علامہ محمد شہزاد مجدی صاحب ان کو خوش آمدیت کہتے ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و محترم مذہبی سکولر جناب مفتی محمد کریم خان صاحب ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدیت کہتے ہیں اور ان کے ساتھ ممتاز و محترم سنہ خان و سنہ گو جناب محمد رفیق زیاد صاحب تشریف فرما ہے ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدیت کہتے ہیں راہ سلوک آج ہمارا موضوع ہے اور پروگرام کے آغاز میں نات پاک کے چندہ شہر اور علامہ شہزاد مجدی صاحب آپ جانتے ہیں کہ بہت اچھے نات گو بھی ہیں ان کی اجازت سے ان کی نات کے چندہ شہر اے چوکٹ نبی کی چھوڑ کے جاتا کہاں کہاں ان کا فقیر ٹھوکریں کھاتا کہاں کہاں جیسے بیان حضور کی خدمت میں کر دیا جیسے بیان جیسے بیان حضور کی خدمت میں کر دیا ایسے میں دل کا حال سناتا کہاں کہاں ہوتی اگر آپ کی چوکٹ سے نصیب آنسو گناہگار بہاتا کہاں کہاں آنسو گناہگار بہاتا کہاں کہاں ہوتا اہد کی جنگ میں شہزاد گر شریف خود کو نہ ان کی ڈھال بناتا کہاں کہاں ان کا فقیر ٹھوکریں کھاتا کہاں کہاں جناب آج راہِ سلوک ہمارا موضوع ہے اور سلوک کا لفظ اگر ہم ان کو عام مانوں میں دیکھتے ہیں تو اس کے مانے برطاقات ہوتاو ہیں غسن سلوک ہیں ملاب کے ہیں تو اگر صوفیہ کے ہاں یہ خاص مفہوم کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوا اس لئے ہم راہِ سلوک استعمال کر رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ راہِ سلوک صوفیہ کے ہاں جو مستامل ہے اس میں بنیادی مفہوم کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ راہِ سلوک جو ہے اصل میں مترادفات ہو گئے سلوک اصل میں راستے کو ہی کہتے ہیں سالک راستہ چلنے والے کو کہتے ہیں جو راہگیر ہے جو چل رہا ہے اس راستے پر وہ سالک ہے اسی سے مسلک ہے اور اسی سے مسالک ہے اسی طرح شریعت ہے طریقت ہے سب کا معنی راستہ ہے اسی سے شارعہ آج کل استعمال بھی ہوتا ہے شارعہ فلان اور شارعہ فلان طریق آپ جائیں مکہ مدینہ میں تو طریق فلان اور طریق فلان راستہ اسی سے طریقت سلوک جو ہے اصل میں راستے کو کہتے ہیں اس راستے کو جس پر اہلِ عرفان صوفیہ اور اہلِ طریقت سالکین چل کر اپنی منزل مقصود پر پہنچے ہیں عرفانِ ذات کی منزل تک عرفانِ ذات کی منزل کہہ لیں اس کو سلوک کی منزل کہہ لیں اصل تو یہ ہے اس کے لیے منازل سلوک ہوتی ہیں کیونکہ جب آپ کسی راستے میں جاتے ہیں تو اس میں منازل مختلف آ رہی ہوتی ہیں وہاں آپ سٹیک کرتے ہیں اب میں نے اتنا تیہ کر لیا اور اتنا آگے جانا ہے تو حضراتِ مشایخِ چشت جو ہیں ان کا باقی سلاح سلوک میں بھی ہر ایک نے اپنے انداز سے ان منازل کو تیہ کیا اور اپنے انداز سے منازل کو تیہ کروایا مشایخِ چشت جو ہیں ان کا اپنا ایک مشرب ہے اور ایک نسبتِ عشقی ہے جس کا ان پر غلبہ ہے اور یہ از راہِ عشق سلوک تیہ کرتے ہیں یہ میں ابتداع میں جملہ اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آگے کہیں اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بات آئے تو ہمارے سننے اور دیکھنے والے اس کو آسانی سے سمجھیں حضرت خاجہ قطب الدین مختیارِ کاکی رحمہ اللہ صاحبِ دلیل العارفین آپ فرماتے ہیں آجا کے زاہدان بہہزار اربعین رسند مستِ شرابِ عشق بیق آہمی رسند وہ جہاں عابد و زاہد ہزاروں چلے کاٹ کے پہنچے تھے جو شرابِ عشق کا بست ہوتا ہے اور مجذوب ہوتا ہے وہ ایک آہ میں اس منزل کو تیہ کرتا ہے اب یہاں سے آپ پیمانے دیکھ لیجئے راہ وہی ہے دسٹنس بھی اتنا ہی ہے اب آگے رفتار اپنی اپنی ہے ایک چلے ریاضت اور مجاہدے کی رفتار سے سفر کر رہا ہے اور ایک صاحبِ حال مست ہے جو آہ اپنی جو باطن کی آہ ہے جو تعلق باللہ اور اللہ کی محبت میں اس کے سینے سے نکلتی ہے وہ اس راستے سے جا رہا ہے تو اس کی رفتار کی ریشو اس شیر سے ہمیں سمجھ آگئی کہ وہاں ہزاروں چلے اور یہاں ایک آہ اس میں وہ اتنا سفر تیہ کر جاتا ہے تو سلوک جو ہے اس راہ کو اس راستے کو جس پر صوفیہ چل کے اپنی منزل مارکت پر پہنچتے ہیں اپنی عرفان کی منزل تک پہنچتے ہیں اس راستے کا تائین کر لیتے ہیں اور اس راستے پر چلنے کو ہم سلوک کہہ سکتے ہیں یعنی جس راستے پر ہم چلتے ہیں اس کو سلوک کہہ سکتے ہیں علیمات کی روشنی میں تصوف کی ان اسطلاحات کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں خیجہ صاحب فرماتے ہیں کہ محبت میں صادق وہ ہوتا ہے جب دوست سے مصیبت آئے تو وہ رغبت سے اسے قبول کرے محبت میں صادق وہ ہوتا ہے کہ دوست کی طرف سے جب مصیبت آئے تو وہ رغبت سے اسے قبول کرے تو راہ سلوک پہ جب صالق چلتا ہے تو اس راستے پہ بہت ساری مشکلات بھی آتی ہیں اپنی جو دنیاوی معاملات ہیں عیزہ وقارب ہیں رشتہ داری ہے ان تمام کی طرف سے بھی ایک جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ بھی جو منزلیں تیہ کرتے ہوئے ظاہری اور باطنی طور پر جو مسائل آتے ہیں ایک عاشق جو ہوتا ہے جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ اہل چشت پر خواہج گانے چشت پر عشق و محبت کا غلبہ ہے راہ سلوک کو تیہ کرنے میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مصیبتیں آتی ہیں راہ سلوک میں یہ ان کو ایک سالک کس طرح سے تیہ کرتا ہے یا کس طرح اسے تیہ کرنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائی وضاحت علامہ شہزا مجدی صاحب نے بڑی اچھے انداز میں بیان فرما دیں خجہ اجمیر رحمت اللہ علیہ کے فرامین اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ تین بنیادیں اس کے لئے کھڑی کرتے ہیں سب سے پہلے تو راہ سلوک پر چلنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ جو قرآن و حدیث ہے آپ علیہ السلام کا جو طریق ہے اس سے نہ بندہ ہٹنا پائے شریعت بنیادی ماخذ ہے البتہ اس میں دوسری بات جو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ علم ہونے کے ناتے محبت بہرحال اس پر اولیت رکھے گی علی چیست کے ہاں علم ان کے ہاں پھر دوسری عصیت میں چلا جائے گا اولیت اس پر آ جائے گی دوسری بات جو شیخ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو جس شیخ کی صحبت میں یہ راستہ تحقیہ جا رہا ہے منازل تحقیہ جا رہی ہیں انہی کے فرامین کو اور انہی کے عراد و وظائف جو انہوں نے عطا کی ہیں اس کو کل سمجھے اس میں کمی بھی نہ کریں اور اس میں اضافہ کرنے کی بھی کوشش نہ کریں اور اس میں دوسری چیز جو آپ توجہ دلاتے ہیں وہ یہی دلاتے ہیں کہ اس راستے سے جو شیخ نے بتلایا ہے جس طرح وہ منازل تحقیہ کرا رہی ہیں وہ جتنے عراد و وظائف عطا کر رہی ہیں ان سے ہٹنے کو ہی وہ اپنے لیے ایک راستہ شیطانی جو راستہ ہے وہ سمجھے گا صحیح تو یہ دو بنیادیں لے کر آپ نے کہا اس کے بعد پھر جو شیخ کی محبت ہے جو اس کا غلب ہے اس کو حد تک لے کے چاہے یہاں تک کہ آپ کا وہ مشہور ہے کہ جب خاجہ کتبہ دین بختیاری کاکی رحمت اللہ علیہ آپ نے جب خرقہ خلافت عطا فرمایا اور دیلی جانے کا حکم فرمایا تو وہ لپٹ کر پہن سے رونے لگے تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں موم ہو جانا چاہیے تھا یہ اتنی بھی سکت باقی نہیں رہنی چاہیے تھے یعنی اس حد تک جانا پڑے گا تو پھر جا کر اگلی منازل اور پھر وہ بضاحت فرمائی کہ یہ جو کشف و کرامات ہے تو یہ بھی یہ کہ حجاب ہے اس راہ سلوک میں کہ کہیں اسی کی طرف توجہ نہ کر بیٹھیں کیونکہ اس طرف اگر توجہ کرے گا اس طرف چلا جائے گا تو اگلی منازل سے محروم ہونے کا خطر ہے اس کیلئے بلکہ خاجہ صاحب نے کہا خوبصورت اس بارے میں آپ نے اشارت فرمایا ہے کہ سلوک کی صوفیہ نے سو مراتب جائے ہیں وہ اس کے طرف فرمائے ہیں اور اس میں ستروں جو مرتبہ ہے وہ کشف و کرامات کا ہے اور جو ستروں مرتبے پہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے اپنے تہیں ظاہر کر دے تو وہ جو باقی کے تراثی منازل ہیں وہ کیسے اتعہ کرے گا اور خاجگانچشت کے بعد بزرگوں کے ہاں پندرہ منازل بھی اس کی بیان کی گئی ہیں اور اس میں پانچوں درجہ جو ہے وہ کشف و کرامت کو دیا گیا ہے راہ سلوک آج ہمارا بوضوع ہے اور اس پہ ہمارے ساتھ علامہ شہزاد مجدی صاحب تشریف فرما ہے مفتی محمد کریم خان صاحب تشریف فرما ہے آج ہم راہ سلوک کے معنی و مفہوم اور یہ تصوف میں کس طرح سے مستعمل ہے اور صوفیہ کرام نے کس طرح سے ان منازل کو تہہ کیا اور خاص طور پہ خاجگانچشت کام ذکر کر رہے ہیں حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کی تعلیمات اس حوالے سے کیا ہیں ممتاز و معروف سنہ خان و سنہ گو جناب محمد رفیق زیاد صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے تو پرگرام میں عرفانہ کلام شامل کرتے ہیں بسم اللہ فرمائے در 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 کھا دے سائیں میری بات نہ پچھنا کوئی ساری دنیا چھڑ کے سائیں میں ہاتھ تیری ہوئی سائیں یا نظر کرم دے کر سوڑ 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 یا نظر کرم دے میں تکڑی دیا سن لے ہاں سوڑ یا میں تکڑی دیا سن لے ہاں اے در چھڑ کے کس در جاں اے در چھڑ کے کس در جاں اے در چھڑ کے کس در جاں میری خانی جھولی پر سونے آوے سائیں نظر کرم دے سوڑ یا سوڑا مکھ دکھلا جا سوڑ یا سوڑ یا سوڑا مکھ دکھلا جا چاہت کرم دی ایسی پا جا دی دے تر سے جاں دھر سونے آوے دے دے تر سے جاں میرا مان تران تسیو میرا مان تران تسیو میرا مان تران تسیو زیادی جند تے جان تسیو زیادی جند تے جان تسیو تاٹے ہندیاں کادا در سونے آوے سانگا نظر کرم دی نظر کرم دی نظر کرم دی کیا کہنے کیا کہنے جی زیادی صاحب خوش رہیے اللہ تعالی آپ کے کلم میں آپ کے آواز میں آپ کے علم میں اور برکتتہ فرمائے کیا خوب سما باندھا آپ نے مفتی محمد کریم خان صاحب تشریف فرمائے راہ سلوک پہ ہم بات کر رہے ہیں آج فی زمانہ جب ہم دیکھتے ہیں تو خان کا ہی نظام میں ہمیں راہ سلوک کی تربیت کا جو نظام ہے وہ بہت ناپیت نظر آتا ہے اس کی وجہ میں چاہوں گا کہ بیان فرمائی ہے اور اس کا حل کیا آپ تجویز فرماتے ہیں ایک تو اسی حوالے سے خاجہ صاحب کا فرمان ہے اس کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے اور وہ آپ نے فرمایا ہے کہ جب بندہ عمل کی طرف توجہ نہ دے عمل کو چھوڑ دے اور پھر امید رکھ لے بخشش کی تو فرمایا یہ انتہائی کسی بھی فرد کی بدبختی ہوتی ہے صحیح آج ہم نقشبندی صاحب جب مجودہ بنا سسٹم دیکھتی ہیں خانقاہی نظام کا تو اکثر ہمیں یہی صورتحال نظر آ رہے ہیں اس کی بنیادی وجوہات میں سے تین چار جہیں وہ بہت اہم ہیں ایک سب سے پہلی تو وہی بنیاد جس کو خاجہ صاحب نے قرار دیا کہ قرآن و حدیث کا جو بنیادی علم ہے اور فرائز کی پبندی سننوں واجبات اور مستحبات کا خیار رکھنا یہ پہلی ابتدا یعنی یہ اس کی پری کوالیفکیشن ہے سلوک کی اب ایک تو ہم اس سے بالکل ہاتھ دو بیٹھے جو مجودہ ہمارا سسٹم چل رہا ہے دوسرا جو ہمارے لیے پرابلم پیدا ہوئی اس میں یہ تھی کہ قرآن و حدیث کے بعد یہ ضروری تھا کہ خانقاہی جو نظام ہے اس کو کسی سسٹم کے تحت لے کے آئیں ان میں یہ چیزیں جو ہیں خاجہ صاحب کی دلیل العارفین ہے آپ نے جو جمع آگئے خاجہ حرونی رحمت اللہ علیہ کے جمع کی یعنی اسو الارواح کے نام سے فوائد الفوائد ہے بعد میں کتابیں تو یہ کم از کم یہ تو نصاب کے نصاب میں داخل ہونی چاہیے ان کو تو تھارولی پڑا جانا چاہیے اور خاص طور پر ہمارے جو مدارس ہیں اس سے بھی پیچھے اب ہمارے پاس سسٹم بلکل دو طرح کے دونوں اپوزٹ چلے گئے ایک ہمارے مدارس دینیا کا سسٹم دوسرا ہمارا خانقاہی نظام جبکہ پہلے یہ تھا یہ دونوں ایک سسٹم کے تحت تھے پہلے ظاہری قرآن و حدیث کے علوم اور پھر اس کے بعد لازم قرار پاتا تھا کہ وہ خانقاہی نظام میں کچھ وقت گزاریں اور پھر اس میں جب بنیادی ہوگا پھر اس کے بعد جیسا کہ پہلے ذکر ہوئے محبت تعظیم اور یہ ساری چیزیں حیاء یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہونا ضروری تھیں یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگوں کا طریقہ تھا جو بزرگوں کا ایک اسلوب تھا انہوں نے جو طریقہ ہمیں بتایا اس کو ہمارے جدید دور کے جو خانقاہی نظام ہے اس کا حصہ بنانا لازمی تھا اور یہ ہمیں کمی نظر آتی ہے اور آج بھی اگر بنایا جائے تو نظام اسی طرح سے چلنا شروع ہو سکتا ہے جناب علامہ شہزاد مجدی صاحب جب ہم دیکھتے ہیں موجودہ خانقاہی نظام کو اور جس کا ذکر ابھی مفتی صاحب نے ابھی کر رہے تھے تو خیجہ صاحب کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خود یہ منازل کیسے تہہ کی اور پھر انہوں نے جو خانقاہی نظام ترتیب دیا اپنے جو زیر تربیت لوگ تھے ان کی تربیت کس حوالے سے کس انداز سے انہوں نے فرمائی اس پہ کچھ روشنی ڈالیا خواجہ غریب نواز خواجہ مہیندین چشتی رحمہ اللہ تعالی یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ عام سالک یا صوفی نہیں ہیں آپ ایک سلسلے کے موسس اور بانی ہیں اور ایک ٹرینڈ سیٹر ہیں مشایخ چشت نے بعد میں جتنے بھی آئے ہیں سب نے خواجہ صاحب کو اپنا آئیڈیل رکھا ہے اور خواجہ مہیندین چشتی رحمت اللہ لے کہ اگر آپ ساری اپنا ملفوظات اٹھا لیں اور ان سے متعلق جتنا آپ کو ذخیرہ دستیاب ہے میں نے جو نوٹ کیا ہے ان کا آئیڈیل ان کے بڑوں میں حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ لے میں دیکھتا ہوں وہ جگہ جگہ ان کے اقوال کو بطور سند و حجت پیش کرتے ہیں یعنی اپنے اصلاف سے رہنمائی لیتے ہیں ان کے احوال کو پیش کرتے ہیں چونکہ صوفیہ کا اصل میدان احوال ہے یہ میں زور دیکھے پھر کہنا چاہ رہا ہوں صوفیہ کا اصل میدان کیلو کال نہیں ہے تقریریں بھی نہیں ہیں تحریریں بھی نہیں ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ دو ٹوک یہ جملہ لکھا ہے کہ ہمارے مشایخ میں سے کسی نے کوئی تصنیف نہیں چھوڑی اور اس لفظ سے بعض کو غلط فہمی ہوئی مرشد اپنے مریدوں میں بیٹھ کر ہلکہ سلوک میں گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو وہ تقریر نہیں ہوتی وہ انوار کی بارش ہوتی ہے وہ فیضان ہوتا ہے جو شیخ کے قلب پر بارگاہ لاہوت سے اتر رہا ہے تو شیخ کے موں سے وہ جملے ترجمہ ہو کے وہ انوار وہ کیفیات ٹرانسلیٹ ہو کے لفظوں کی شکل میں مریدوں تک پہنچ رہا ہے تو مرید اس نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے دلیل العارفین کی عبارتوں کو محض لفظ نہ سمجھا جائے بلکہ وہ خاجہ غریب نواز کے قلب پر عالم لاہوت سے اترنے والے انوار و تجلیات ہیں جس کو حضرتِ قطب الاقتاب نے ملفوزات کی شکل میں جمع کر کے دلیل العارفین کی شکل میں آگے پہنچا ہے خاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ میں کریڈٹ سمجھتا ہوں کہ حضرتِ بایزید بستامی رحمت اللہ کی اقوال و احوال کو جگہ جگہ وہ نکل کرتے ہیں بطور سند لاتے ہیں اور آگے سالکین کے لیے ایک سند پیش کرتے ہیں اس لیے کہ صوفی کو اپنے حال کے لیے بھی سند درکار ہوتی ہے کہ مجھے جو پیش آ رہا ہے اس کی پہلے بھی کہیں کوئی سند ہے یا صرف میرے ساتھ ہی یہ تجربہ پیش آ رہا ہے کیونکہ اس سے غلط اور صحیح میں انہوں نے تمیز کرنا ہوتی ہے کہ ہم سے بڑے اکابر کو بھی یہ تجربات پیش آئے اس سے ملتے جلتے تجربے سے اگر ہم گزر رہے ہیں تو پھر مقام شکر بھی ہے اور ہمارے پاس ایک سند بھی ہے گفتگو کو یہی سے ہم جوڑتے ہیں یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے اور آپ سے واپس بریک سے جب ہم آتے ہیں تو پوچھنا چاہیں گے کہ کچھ آپ نے اپنے جو مریدین تھے جو متقیدین تھے آپ کی خدمت میں بیٹھنے والے تھے ان کو راہ سلوک کی منازل کس طرح سے تیہ کروائیں یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا قرآن کو حجت ماننا ہے تو جو دیفنیشن قرآن نے دی ہے پھر اس کو ایکسپٹ کرنا ہو شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کے مختلف اسلامی موضوعات پر علمی تحقیقی فکری سائنسی اور عسکری خطابات کا نیا سلسلہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرہ کرو اس کا تقوی اختیار کرو پریزگاری اختیار کرو اللہ کی ہدایت کے تحت آکا ارشاد فرما رہے ہیں جو قرآن میں نہیں ہے وہ حدیث میں ہے وہ بھی وہی ہے تم مومن ہوتے تو تم یہ راز جانتے کہ رسول کا فیصلہ ہی خدا کا فیصلہ ہے علمی اور فکری تقریر ہر پیر سے ہفتہ رات نو بجے ہمارے صدی کے پیارے صدی کے پیارے محمد جی نظرین اکرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر پروگرام افکار خاجہ آپ دیکھ رہے ہیں علامہ شہزاد مجدی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی محمد کریم خان صاحب تشریف فرما ہے اور افکے پہ جانے سے پہلے علامہ شہزاد مجدی صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے خاجہ صاحب نے کس طرح سے خود اس راستے کو تیہ کیا اپنے مریدین کو کس طرح سے یہ تربیت ان کی فرمائی ہے اور کس طرح سے ان کو یہ راستہ تیہ کروایا اس پہ ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سالکین نے صوفیہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز تربیت سے کس طرح سے اکتباس کیا اس کو میں چاہتا ہوں کہ مختصر انداز میں حضرت بیان فرمائیے پھر ہم یہی سوال علامہ صاحب کے طرف لے کے آتے ہیں ظاہر ہے سارے صوفیہ اکرام یہ اصل میں تو اسلام کے علمبردار ہیں اور سارے ایک ہی لڑی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام اور پھر آپ علیہ السلام علیہ السلام سے قیامت تک صوفیہ اس سلزلے کو لے کر چل رہی ہیں اور آپ علیہ السلام کے بھی جو آپ کو آپ علیہ السلام نے ان کی گاہے بگاہے کس طرح تربیت بعض کو علم کی طرف لگایا بعض کو علم تفسیر کی طرف پھر حدیث کی طرف بعض کو ذکر و اذکار کی طرف اور بعض کو جہاد کی طرف یہ ساری جہتیں جتنی بھی آگے سلسلے پھیلے یہ اس کی بنیاد جو ہی ہمارے پاس صحابہ صوفہ ہیں آپ علیہ السلام نے جس طرح ان کی تربیت فرمائی انہی کو سلسلے وہ سلسلہ سوروردیا ہو چشتیا ہو ہمارے نقشبندیاں یہ سارے اصل میں بنیاد وہیں سلیں گے اور پھر آپ دیکھیں گے جتنی بھی کتابیں ہیں تو بار بار حوالے تصوف کی کتابوں میں ہیں وہ صحابہ صوفہ کے اقوال اور ان کے حوال کے تذکرے ہوتے ہیں یعنی بنیادی ماخذ صوفیہ کے ہاں علامہ صاحب آپ کی طرف میں حاضر ہوتا ہوں کہ صوفیہ کے ہاں جو بنیادی ماخذ ہے اس تربیت کا وہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے صحابہ اکرام نے جس طرح آپ سے تربیت دی اور پھر یہ آگے نور اسی طرح سے منتقل ہوتا ہوا آیا ابھی آپ ذکر فرمانے تھے کہ حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا ذکر آپ نے اکثر اپنے اقوال میں فرمایا ہے اور اپنی باتوں میں ان کا ذکر کیا ہے آپ نے پہنچتا ہے تو اس کو ہم کس طرح سے ریلیٹ کرتے ہیں خاجہ غریب نواز خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ پر چونکہ یہ جو چشتی مشرب کے بزرگ ہیں ان پر سکر کا غلبہ ہے صحیح بنیادی سکول آف تھارٹس دو ہیں ایک اہل سکر ہیں صحیح حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اہل سکر کے امام ہیں صحیح اور حضرت باجزید بستامی رحمہ اللہ اہل سکر کے امام ہیں صحیح اہل ساہب اور سکر جو ہیں یہ اس بات پر بیعث کرتے ہیں کہ صاحب جو ہے اس کو ترجیح ہے یا سکر کو ترجیح ہے سلوک کی منازل کو تیع کرنے میں صحیح اہل ساہب جو ہیں وہ جلدی زیادہ محفوظ طریقے سے پہنچتے ہیں یا اہل سکر مشایق چشت جو ہیں یہ حضرت باجزید بستامی رحمہ اللہ کے مشرب کو فالو کرتے ہیں جیسے میں نے سٹارٹ میں کہہ دیا کہ وہ جو خاجہ کتبدین بختیار کاکی رحمہ اللہ نے فرمایا آجا کے زاہدہ بہہزار اربائی رسند مستے شراب اشک وہ جو سکر کے اللہ کی محبت کے اشک کے غلبے میں جو منزل تیع کر رہا ہے شخص وہ زیادہ سریع اور رفتار ہوگا وہ جلدی پہنچے گا جلدی اپنی منزل مقصود پر فائز ہوگا اور زیادہ محفوظ حالت میں پہنچے گا مشایخ چیست اس مشرب اور اس سکول آف تھارٹ کو فالو کر رہے ہیں اور یہ سکول آف تھارٹ صحابہ سے ہی نکلے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے دیکھیں تو ان کا ایک مزاج ہے ایک مشرب ہے اسی طرح سید عمر ابن خطاب رضی کو دیکھیں ان کا ایک مزاج اور مشرب ہے صحیح قرآن بتارہ والذین ماہ شدہ ولل کفار رحمہ بینہ تراہ رکان سجدہ کسی کو دیکھو گے تو عبادت میں نظر آئے گا کسی کو دیکھو گے جہاد میں ہوگا کسی کو دیکھو گے جمال کے غلب میں یہ آگے مزاج جو ہیں کنورٹ ہوئے اس کو ہم احوال کہتے ہیں آج علمیہ یہ ہے بات ہو رہی تھی خان کا ہی نظام و مدارس کی یہ جو یزکی ہم قرآن کی اسطلح ہے اصل میں یہی سارا تصویف تو یزکی ہم کا چپٹر کلوز ہونے کی وجہ سے ہم تصویف اور روحانیت کی برکات سے محروم ہیں مدارس ہوں یا خان کا اقبال نے کہ دونوں ہی اپنا کام چھوڑ چکے تو کام کرنے کا یہ تھا صوفیہ اکرام جب میدان میں اترے ہیں تو انہوں نے احوال رسالت مآب کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا تھا اقوال پر بات ہو رہی تھی احوال کا کوئی ذکر نہیں کر رہا تو حضرات صوفیہ کا کریڈٹ یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے تمہید میں ایک کول کہا خواجہ غریب نواز کی آپ پر دیکھئے قرآن پر نظر دیکھئے کہ ذکر میں اور اللہ کی یاد میں اور اس کا نام سن کر اگر آپ کا قلب نرم نہیں پڑھتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے اور قرآن کی نص دیکھ اب یہ حضرات صوفیہ وہ ہیں کہ انہوں نے ان احوال کو نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ آگے منتقل فرمایا خواجہ غریب نواز کے مریدوں میں اور خواجہ غریب نواز کے سلسلے میں آپ کو یہ چیز ملے گی ادنا سا چشتی مرید بھی کبھی آپ اسے سما کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا دیکھئے وہ ایک آدھ لفظ جملے پہ ایسا پھڑکے گا کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماز غیب جانے دیگر اس کا جو فیض ہے وہ کسی نہ کسی طرح کوئی تجلی اس پہ آپ کو پڑھتی ہوئی نظر آئے بنیاد انہوں نے یہ بنائی کہ دلوں کو نرم کیا جائے جب دل نرم ہو جاتا ہے تو ذکر ہو نماز ہو یا تلاوت ہو وہ اپنا حصہ وصول کرنے کے قابل ہو جاتا خاجہ مہینود دین چشتی رحمہ اللہ کا کمال یہ ہے کہ عام آیا یا خاص آیا انہوں نے اس کے دل کو ٹارگٹ کر کے اس کے اندر وہ اہلیت اور صلاحیت پیدا کر دی ہے کہ جہاں بھی انوار و تجلیات کو دفتر کھلے یہ وہاں سے اپنا حصہ ضرور وصول کر خاص آنے چشت اور عوام چشت ہیں ان کے اندر بھی یہ قدر مشترک ہے اسے خود خبر ہو یا نہ ہو یہ اس کاریگر کا اور شیخ کامل کا کمال ہے طرح محل کا کہ قرآن سے لیتے ہیں لیکن اسے اتنا آسان کر دیتے ہیں میں نے دیکھ ابھی آیت پڑی ہے اگر آپ آیت پہ جائیں پھر اس کی تفاصیر پہ جائیں تو بھی ممکن نہیں ہے اور یقینی نہیں ہے کہ آپ اس مقام پہ پہنچ جائیں جہاں خاجہ سب پہنچ اور کرتے ہیں بہت شکریہ علامہ شہزاد مجدی صاحب جناب مفتی محمد کریم خان صاحب اور جناب محمد رفیق زیاد صاحب ابھی آخر میں انشاءاللہ آپ سے منقبت حضور خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ سے سنیں گے اور گفتبو آج ہمارے موضوع تھا راہ سلوک اور اس میں ہم نے راہ سلوک کے معنی و مفہوم پہ بات کی حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں راہ سلوک کیا ہے اور آپ نے کس طرح سے یہ منازل تیک کی اپنے جو مریدین ہیں ان کو کس طرح سے آپ نے یہ منازل راہ سلوک کی تیہ کروائیں اور پھر جو ہمارے خانقہی نظام موجود زمانے میں جو مسائل موجود ہیں ان کو اقتصاب کیے بغیر ان بزرگوں سے استفادہ کیے بغیر ان مسائل کو معاملات کو درست نہیں کیا جا سکتا تو ہمیں اپنے اسلاف سے بزرگوں سے رہنمائی کی بہت ضرورت ہے اور پھر سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کی بارگاہ سے جو اقتصاب نور ہمیں کرنا چاہیے اس کی طرف زیادہ متوجہ ہونے کی ضرورت ہے اور یہی آج کی ہماری گفتگو کا حاصل تھا آخر میں منقبت کا نظرانہ محمد رفیق زیاد صاحب پیش فرمائیں گے اور اس سے پہلے دو اشار میں آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ چلے جو فیض یاب صحبت غوصل ورا ہو کر چلے جو فیض یاب صحبت غوصل ورا ہو کر وہ رہبر بے گمان خاجہ مہین الدین چشتی ہیں اور مراقب آستان سیدہ حجویر پر ہو کر مراقب آستان سیدہ حجویر پر ہو کر ہوئے کیسے آیاں خاجہ مہین دین چشتی ہیں اسے کے ساتھ سرور نقش بندی کے اجازت دیجئے اللہ نکے پان سرور خاجہ خاجہ غلیوں کے سلطان خاجہ غلیوں کے سلطان خاجہ غلیوں مہین دین اج میری میں تیرے قربان سرور خاجہ غلیوں کے سلطان خاجہ غلیوں کے سلطان سارے غلیوں کے مہراج میری کھتیاں میں بھی آجا سارے غلیوں کے مہراج میری کھتیاں میں بھی آجا روشن کر دے میری کھتیاں ہوگا تیرا اے حسان خاجہ غلیوں ولیوں سلطان خاجہ غلیوں کے سلطان تم رے ہاتھ ملا جل موری تو ہے گری بنا تم رے ہاتھ ملا جل موری تُو تُو گریب نواز خاجہ تُو ہے گریب نواز تُم تُم رے نام سے دنیا میں ہے میری بھی پہچان خاجہ بھلیوں 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 کے سلطان آس آس شن کھل جائے گا جو چاہ ہوگے مل جائے گا آس قبل شن کھل جائے گا جو چاہ ہوگے مل جائے گا جو چاہ ہوگے مل جائے گا خاجہ کے سنگ پریت لگا خاجہ کے سنگ پریت لگا بڑھ جائیں کی شان خاجہ بھلیوں کے سلطان خاجہ بھلیوں کے سلطان زیاہ خاجہ کا نام پیارا جس نے بھی دل سے پکارا مرے خاجہ مرے خاجہ 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 نام پیارا جس نے بھی ہے دل سے پکارا اس کی مشکل ہو جاتی ہے اس کی مشکل ہو جاتی ہے اس کی مشکل ہو جاتی ہے پل بر میں آسان خاجہ 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 ولیوں کے سلطان خاجہ خاجہ نام پیارا سلطان موسیقی